کے بعد نا اہلی کی مدت پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی آرٹیکل باسٹ وان ایف میں تحیات نا اہلی کا کہیں ذکر نہیں سپریم پورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلہ چیف چسٹس کازی فائزیسا نے تحرین کیا لکھا آرٹیکل باسٹ وان ایف کے تحت تحیات نا اہلی کا تصور بنادی حقوقی شکوں سے ہم اہنگ نہیں اتحادی حکومت کے لیے نونلیلو پیپلز پارٹی کے طویل مذاکرات دفاقی کابینہ اور پنجاب میں شراکت اقتدار پر مشابرت رابطہ کمیٹیوں کی باتشیت کا پانچ سوان دور بھی بلا نتیجہ ختم سفارشات پارٹی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ مذاکرات کا اگلا دور آج پھر ہوگا آزم نظری طارر کہتے ہیں باتشیت مصبت نداس میں جاری ہے پیپلز پارٹی کی کابینہ میں شبولیت سے متعلق کچھ چیزیں پہلے سے تیش شدہ ہیں نونلیگ کی مذاکراتی کمیٹی اور متحدہ پفت کی بھی ملاقات حکومت سازی کے لیے باتشیت جاری رکھنے پر اتفاق نونلیگ نے ابتدائی مصبتہ امکیم کے حوالے کر دیا متحدہ رہنماؤں نے تین اکاتی آنی تنبیم پر حمایت مانگی گورنس انکارمنٹی سوری کہتے ہیں حکومت سازی کے مشکل محلے میں نونلیگ کے ساتھ ہیں مخصوص نشستوں کے لیے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کا اتحاد دونوں جماعتوں کا بفاق پنجاب اور خیبر پختلخواہ میں اتحادی حکومت بنانے کا علاق مجلس بادت المسلمین کا خیر مکم بلی سے گوھر کہتے ہیں فیصلہ سخت خالات میں ایک دوسری کو کندھا دینے کے لیے کیا صاحب زادہ حمید رضا پولے اتحاد غیر مشروط ہے پارٹی ہماری پالیسی تحریک انصاف کی ہوگی وزارت کے عظمہ کے نامزد امید بار عمر ایوب نے کہا سب سے پہلا کام بانی اور بشرا بی بی کی رہائی کا ہوگا پی ٹی آئی کور کمیٹی کا بھی اجلاس سیاسی اشتراک کی تحصیح باری پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زندگی کو مبیجنہ خطرات پر تشویش کا اظہار سرکاری ملازمین کو دباؤ ملانے اور بلیک میل کرنے کے حدکنڈے قانون کی خلاف ورسی ہیں ریاست دفاع کرے گی پر تشدود ٹرولز کے خلاف کاروائی اور مثالی سزا دلوائے گی نگران بزرازم کا سخت بیان کہا عوامی آر فرمی کو منکسی مینڈیٹ دیا سرکاری ملازمین کی وفاداریاں ریاست پاکستان سے ہٹا کر پرتشدود گینگ کی طرف کرنے کے لیے دباؤ کے حربے استعمال کرنا آئین کے خلاف ہیں خابل افراد کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے عوامی مینڈیٹ کا احترام اور سیاستی شمولیت جکینی برانہ نہ گزیر ہے صدر مملکت کا ست فیصلہ سازی اور قیادت کے فقدان پر تشویش کا اظہار کہا ذاتی مفادات کے وجہ سے آئی ووٹنگ اور ووٹنگ مشین مطارف نہیں کروائی جا سکی تلیکن صاف قام انتخابات میں مبیجنہ دھاندلی کے خلاف ایوانے بالا میں احتجاج چیمہ سینٹ کی نشف کا گھیراؤ جے یو آئی ارکان بھی ہم آباس سینٹر کاملان مرتضیٰ نے کہا ہارنے اور جیتنے والے رو رہے ہیں اسی طرح کے معاملات پر ہم آدھا ملک اوڑ بیٹھے صادق سنجرانی کی آج بحث کروانے کی یقین دہانی بازاتہ طریقہ التوان لانے کی ہدایت صاف اور شفاف الیکشن کروایا کسی ہارے ہوئے امیدوار کو نہیں جتوایا ڈی آر اوز نے صابق کمیشن راولپنڈی علاقہ چٹھا کے دعوے کو مسترد کر دیا تحریری بیانات الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی میں جمع بتایا انتخابی نتائج تبدیل کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا تیکیقاتی کمیٹی نے پیمرہ سے علاقہ چٹھا کی نیوز کانفرنس کا ٹرانسکرٹ مانگ لیا انتخابات کل ادم کروانے کے لیے سپریم پورٹ سے رجوع کرنے والا درخواست کزار پہلی سماعت پر خود غائع ودالت برہم درخواست واپس لینے کی استعدام مسترد سابق برگیڈیر علی خان کو ڈھونڈ کر پیش کرنے کا حکم بزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس ایس ایچو کے ذریعے بھی رابطے کی ہے دائر چیف جسٹس نے کہا درخواست دائر ہونے سے پہلے ہی میڈیا پر نشر ہو گئی عام حالات پر درخواست کزار کیس واپس لینے کا مجاز ہوتا ہے لیکن موجودہ کیس میں عدالتی عمل کا استعمال کیا گیا نظام انصاب کے استحصال کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلام آباد کے تین حلکوں سے جیتنے والے نولی گیا ارکان کی کامیابی کا نوٹفکیشن موتل ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو درخواست میریٹ پر سنکر فیصلہ کرنے کی حدائر اینے چھالی سے انجو مکیل اینے سنتالی سے تاریخ فضل چہدری اور اینے ارتالی سے راجہ خورم نواز کو کامیاب قرار دیا گیا تھا تاکوں میں بھرپاری جاری ہر منظر حسین ہو گیا کئی علاقوں میں لینڈ سلائننگ سے رابطہ سڑکے بند گاڑیاں پھنس گئیں پاک فور نے لباری ٹرنل میں پنسے ایک سو اتاریس پسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا متاثرہ علاقوں میں سیاہوں کو رہائش کہاہوں تک محدود رہنے کی حدائر اور ایچ بیال پی ایسل میں دیفائی چیمپئین لاہور پنندرز کو مسلسل دوسری شکست کوئٹا گلیڈیئیٹرز نے پانچ بکٹوں سے ہرا کر دوسری کامیابی سمیٹی ایک سو اٹھاسی رنز کا دف کوئٹا نے پانچ گیندے پہلے حاصل کر لیا خواجہ نافی نے ناقابل شکست ساتھ رنسکور کی